السلام علیکم آج میں آپ کے لئے شفٹر لے کر آئے ہوں جو شفٹر رول مل میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے کس طرح چلائے جاتے ہیں ان کے بارے میں ساری انفرومیشن مثلا ان کا مین کام کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اور ان پر کون سی موٹر لگی ہوتی ہے کتنا ویٹ لگ ہوتا ہے اور یہ کس طرح کس طرح چھنائی کرتے ہیں مثلا اس میں آٹا کس طرح کس طرح چھنٹ ہے آپ کو ایک ایک بات تفصیلی بتاؤں گا میں پہلے تو یہ ہے کہ اس میں یہ شفٹر لگے میں ہیں پانچ اور یہ شفٹر میاک ٹائپ ہیں اور یہ اس طرح ان کی شلنگ یہ کس طرح لٹکے میں ہیں کون سے کپڑے کی تھیلی ہے اس پر بغیرہ بغیرہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں دوں گا ٹھیک ہے جی اب ہم شروع کرتے ہیں اسی آخری ایک شفٹر سے پہلے تو اس کے اندر اوپر سے یہ جو تھیلیاں تین لگیم ہیں ان کے اندر سے ان کے اندر آٹا جاتا ہے آٹا مال جو بھی آپ اسے کہیں تو ان کے اندر ہی ایک جاتا ہے یہ ایک سیکشن ہے اس میں ٹوٹل آپ کو تین سیکشن دکھائے جا رہے ہیں سامنے تو ہر سیکشن میں مطلب اس میں لگے ہوں گی دس ڈالے لے اپنا بیس ڈالے لگے ہوں گے اس کے اندر بیس مطلب جالیاں لگے ہوں گی بیس جالیوں کے اندر یہ چھنگ کے پھر آٹا ان پائپ سے نکلے گا ٹھیک ہے تقریبا یہ سارے کا سارا کہیں موٹا کہیں بریق اس میں مختلف قسم کے پانچ پائپ لگے ہوتے ہیں پانچ پائپ میں سے یہ پانچ راستوں سے یہ آٹا باہر آئے گا فردر اسے پانچ حصوں میں آگے تقسیم کیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو یہ ایک سیکشن کی سمجھ آگئی ہوگی اور دوسرے سیکشن میں بھی سیم کام ہے تیسرے میں بھی سیم کام ہے بس اس میں جالیوں کا فرق ہوتا ہے کہ ہر سیکشن میں جالیاں دوسرے سیکشن سے مختلف ہوتی ہیں اب اس کے چلنے کا اور اس کے ویٹ کی بات کریں اس میں بیرنگ کی بات کریں اس میں لٹکنے کی اس میں کس طرح لٹکائے ہوئے ہیں اسے شلنگ کس طرح لگائی ہوئی ہے ابھی تو میں آپ کو اس کے ویٹ دکھاتا ہوں جس کے درمیان میں لگے ہوئے ہیں یہ اس میں ویٹ ہے اور تقریباً سب میں سیم ویٹ لگا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں بقائے انفرمیشن اس کے اوپر موٹر لگی ہوئی ہے اب آپ کو میں موٹر بھی کھاتا ہوں یہ ویٹ اور یہ اس کے اوپر پھلی آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ اس کے اوپر موٹر ہے سائٹ سے بلکل بازے موٹر نظر آئے گی میں موٹر پہلے اس کی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جس میں موٹر لگ رہی ہے یہ جس کی موٹر لگی ہے باقی انفرمیشن یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر موٹر کی تمام انفرمیشن اس پر ہے اور اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن جو بھی چاہیے وہ آپ کو ضرور دی جائے گی بقائے آپ انفرمیشن کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا ویب اور وٹس اپ انسٹا آپ یار لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو ٹھیک ہے اور لائک تو ضرور کرو سبسکرائب کرو یا نہ کرو لائک کرو شیئر کرو شیئر بے شک مجھے ہی کر دو واپس کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی بھی سوال ہو آپ بلا ججگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہوکے اللہ حافظ انشاءاللہ نئے بلوک میں نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ